اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت پیاری سی کہانی جس سے آپ سیکھیں گے ایک بہت خوبصورت سبق گدہ بنا شیر بے فکر گدہ تھا کبھی بھلا گدہ بھی شیر بن سکا ایک دن ایک گدہ راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک کپڑے کا تھیلہ نظر آئے اس نے جب یہ تھیلہ کھولا تو حیران رہ گیا اس میں شیر کی کھال تھی گدہ بہت خوش ہوا اور اس نے شیر کی کھال اوڑ لی اہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اب میں کیسا لگ رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گدہ نے قریبی طلاب میں جا کر اپنا حقص دیکھا اوہ اب میں شیر بن گیا ہوں اب میں ان سب کو مدہ چکھاؤں گا جب میرا مدہ اکڑاتے تھے گدہ باری قدموں سے جنگل میں داہل ہوا پہلا چانور جس نے شیر یعنی گدے کو دیکھا وہ تھا ہرن تو وہ تو ڈرتا کامتا ہوا بولا شش 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 حوف زدہ ہو کر درختوں کی طرف باگ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا گدہ بہت خوش ہوا کہنے لگا کتنا مزہ آیا گدے نے اپنی کامیابی پر بہت خوشی کا ظہار کیا اتنے میں دیکھا کہ بھی لومڑی آ رہی ہے شیر صاحب آپ تو بہت معزز بڑے مرتبے والے ہیں اور اچھے جانور ہیں مجھے نہ کھانا لومڑی گدے کے قطموں میں جا کر گر گئی اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی بیچاری لومڑی گدہ نے اسے لاکھ مار کر بگا دیا جلد ہی پورے جنگل میں حل چل مچ گئی یہ جنگل میں شیر آ گیا بندر خوف زدہ ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر اور دوسرے درخت سے تیسرے درخت پر دارنے لگا ہر گوش اپنے بلوں میں جا کر چھٹ گئے جب یہ سب شیر یعنی ہی گدے نے دیکھا تو کہنے لگا کتنے مزید کی بات ہے اب مجھے انہیں شیر کی طرح دھاڑ کر دکھانا ہوگا اور جب پھر گدہ شیر کی طرح دھاڑا لیکن شیر کی دھاڑ کی بجائے الگ کی آواز نکلی سب جانوروں نے یہ آواز سنی اور باہر آ گئے یہ دراصل گدہ جو ہے شیر کی خال میں آیا ہے سب جانوروں نے آ کر گدے کی درکت بنا ڈالی مات پوچھے پھر کیا ہوا اس گدے کا ہاتھ اس کے بعد گدے نے توبہ کر لی اب جنگل کے جانوروں کو تنگ نہیں کروں گا بے فکوف گدہ تھا جب چھپ رہا اس کا برم قائم تھا جیسے ہی وہ بولا فوراں پکڑا گیا تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری کہانی اگلی کہانی سننے تک اور دیکھنے تک مجھے دیجئے اجادت اللہ نگے بان جنگل آپ سننے کا مجھے دا Zack لیمار کا مجھے دید جنگل آپ سن이나 جد zہانے تک Pedہ لیکن اگل آپ جانوری لائے جای جای ہے جون جون جو handing